اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تب ہی ہو رہا ہے نائٹ کا ٹائم اور میں یہاں پر گبارے جو ہے ہٹا رہے ہوں تو یہاں میں نے جو ہے نیچے ڈال دی ہیں اٹھا کر اور بچے یہاں پر کھیڑ رہے ہیں اور آہلیا ان کو فوڑ رہی ہے تو میں کھیڑی اتنے سارے ہیں کہاں تک فوڑے گی میں ان کو چھت پر ڈال دیتی ہوں تمہاراں سے فوڑتے رہی نا کیونکہ مجھے یہاں پر کرنی ہے سفائی کیونکہ یہ علمیرہ جو ہے میری بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے کیونکہ اس فنکشن میں جو ہے کپڑے جلدوازی میں نکالنا ہے رکھنا ہے اور بھی چیزیں ہیں تو بہت زیادہ تیہزمیس ہو رہی ہے اور ان کی بھی سفائی کرنی ہے تو میں یہ کاما بھی رات میں ہی کر لوں گی کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنے سارے سارے کیا ہے کہ مجھے جب بھی علمیرہ سارے کرنی ہوتی ہے وہ میں رات میں ہی کر لی دیتی تو بس اسی لیے اور یہ گوبارے میں چھت پر لے آکا ڈال دیں گے اور بچوں کی چلی ہے مستی ابھی گوباروں کے ساتھ تو ابھی ہے دوسرا دن اور ابھی ہو رہا ہے ٹائم تو پہر کا اور میں بس ابھی اپنے کھاناوانا سے نوٹنے کے بعد ابھی بیٹھ گئی ہوں ملہب کھانے کھانا کھانے کے بعد ابھی بیٹھ گئی ہوں پلاو کی تیاری میں اور آج ہے محرم کی ساتھ تاریخ تو میں آج بناوں گے چکن پلاو تو اسی کے لیے پیاج وغیرہ کٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھ گئی تھی اور یہ مجھے ڈالیا ساف کرنی تھی یہ کھالی کر کے مجھے ماجنے کے لیے رکھنی ہے کیونکہ اس میں بہت جنگ وغیرہ اسی لگ گئی گندی ہو رہی ہے تو میں یہ ساف ہو جائے گی اور پیاج بھر جاتی ہے تو پھر نہیں ہو پاتی تو اس لیے میں نے اس میں سے لسن وغیرہ اٹھا دیا ہے اور اس کو بھی میں یہیں رکھ دوں گے اور کل یہ ساف ہو جائے گی تب میں اس میں پیاج بھروں گے اور بس یہاں میں آگئی ہوں کچن میں تو یہاں یہ میرا بڑے بھونا لیا ہے کیونکہ زیادہ کونٹیٹی بنا رہی ہوں اس لیے وہ پیاج فرائے کرنے ہے اب میں دھولوں گی چکن کو جب تک کہ پیاج فرائے ہوگی تو بس جب تک میں پیاج فرائے کرنے کے لیے رکھ کر گئی تھی لیکن فلیم بلکل سلو کرتے ہیں لیکن پیاج فرائے نہیں ہوئی ہے تو آرام سے میں چلا کام کر سکتے ہوں جیسے کی ادرک نہیں تھا تو میں نے بھی ادرک نہیں ہے اور پتہ ہی کیا ہوا ایسا ہی ہوتا ہے میں چیزیں جو بھول جاتے ہوں اور وہ پوچھ رہے تھے کہ اور کچھ نہیں مغانا میں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ نہیں کچھ نہیں مغانا ہے دہی ہے اور جب وہ ادرک لے کر مطلب آ گئے تھے مجھے گاڑی کی آواز آ گئی تھی تو میں جھڑ سے جھڑ سے فریز کھول کر دیکھا اور جو میں نے سوچا تھا کہ سائد مرچی نہیں ہے اور باستہ میں مرچی نہیں ہے ہمارے میں نے سوچا تھا کہنے میں ڈر لگتا ہے کہ اب یہ چل لائیں گی ہوتا ہے اگر میں بھی کوئی سامن لے کر آ لیوں اور پھر دوبارہ سے کوئی بولے کہ یہ چیز بھی لے کر آؤ اور اسی جگہ سے تو پھر کچھ سدو آئے گا نا تو میں یہ بہت ہے کہ بھر کچھ دیکھ لو لیکن نہیں دیکھا تو دوبارہ مرچی لینے کے لیے میں دوبارہ مرچی لے کر آ رہے ہیں اور اور ہم مجھے لسل میں نے صوبہ خانوں رہے ہیں جب میں نے ہٹتا چھیل کر رکھ لیا تھا اور آج صوبہ خانے میں نے منایا تھا کڑے کی سبجی اور ویسن کی جو کڑیوں ہی نا گتلی وہ اور توڑے کی بھاجی اور رائتا تو یہ لنچ تھا بھائی بھائی میں نے چھت پر منایا جا کر لیکن پھر میں رہ گئی کیونکہ ایک تو بادل ہو رہا ہے بہت کچھ بارسولا اور بی بی بارس کرتے ہیں اور دوسری بارت پھر وہی سامن لے جانے کی ڈککت رہتی ہے تو پہلے جسان سا تو اس فون کے جتی لیلیسان نے یہ کر لیا وہ کہلے اب اس لئے میں نے کی چلو یہی پر بنا لیتے اور پیر بھی ہو گئی تھی پھر بہت سارا کام بھی ہو گیا سبا کا کھانا اور پھر صفائی اوپر سے آج ہی میں نے سارے کام نکال دیا اور ابھی تو کپڑے رکھیں بہت سارے بہت سارے بھوئی میں نبتہ دوں گی ابھی کیونکہ پلاو کو رسل ہی بن جائے گا جلدی پلاو میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے میں ساتھ ہی ساتھ میں چیزیں تیار کرتے جاتے ہوں بہت سے اگر پہلے سیار ہویا تو اور پھر بھی اچھی رات ہے اگر نہیں رہی ہے تو ہم بھی تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ میں ساتھ رکھی میں چھیل کر رکھ لیتے ہیں لیکن تھا نہیں نا اس لئے اور میں برکل جو ہے سمپل طریقے سے یہ بنا رہی ہوں پیاز مگر میں کچھ نہیں نکال رہی کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے جب یہ لوگ ابھی جائیں گے تو لے جائیں گے باتنے کے لیے پھر رات میں کہاں باتیں گے تو بس یہاں پہ میں کر رہی ہوں مسائلہ تیار پلاو کے لیے تو اس میں میں تھوڑے سے ساوٹ کروں مسائلہ بھی ڈالیں جس سے کہہ ساتھ میں پس جائیں گے وہ اور اسی ہی ساپ سے ٹائمہ 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 موسیقی 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 جب میں اس کو ڈالا لیں اور جب تک یہ جو پودینہ اور ہری مرچ ہے اس کو کٹ لیتی تو بس یہاں پہ میں کٹ کر رہی ہوں ہری مرچ اور دھنیا پتی جو ہے ساپ کر لوں گی تو بس یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی ایک بات جو کی آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں میاد خودیں آپ پرانے بلاغ تیر کر رہے ہیں میں بلاغ虾 کیا تھا اس کو وں سے پرانہ کیسے ہمیں آپ نے یہ سب دیکھا ہے جو بھی بلاغ کر رہی ہوں وہ آپ نے دیکھیں ہیں جو بھی ہے میں سل کرنے اپنے مرد مرد میرے دکت کی تو نہیں ہے جو بھی میں نے کیا ہے اور میری لائف میں سلائے وہ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے جو بھی Grö و также invites آپ لوگ لئے تو نئے ہی ہے نا بھلے ہی چاہے کچھ دن پہلے کا ہو لیکن ویڈیو تو میں آپ سے کر رہی ہوں نا تو آپ لوگ ایسے کمنٹ مت کیا کرو کہ یہ پرانا ہے آپ چھوڑو پرانا ہے لیکن اب جو میں نے کیا ہے میرے پاس ویڈیو ہے تو میں آپ سے کر رہی ہوں اور بس یہی کچھ ویڈیو ہے جو ہو گئی سے اور اب تو آپ آپ کو آگے سے نئی نئی ملیں گی اور یہ بھی نئی ہے پرانی نئی ہے اور یہاں پلاو جو ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور بس ابھی اس کو پیک کرنا ہے تو بس ابھی ہم پیک کر رہے ہیں تو میں پیک کر رہی تھے تو پھر بھئیہ آگئے تھے تو پھر بھئیہ ان کی اللہ میں بھی ساتھ میں جو ہے ہیلپ کرا دیتا ہوں تو بس یہاں ہم جو ہے ان کو پیک کر کے پیکٹ بنا کے بھئیہ اور یہ لے جائیں گے تو بس یہاں پہ جو ہے یہ والے جو پیکٹ ہے نا یہ مارکٹ کے تو بس یہاں وہ کم پڑ گئی تھی کیونکہ یہ اسی ٹائم کے تھے جب رمجانوں میں لے کر آئے تھے تو پھر میں نے کی چلو ان میں پولیتین میں رکھ دیتی ہوں تو بس یہاں پہ ان کو پولیتین میں بھی رکھ رہی ہوں تو بس ابھی میں آگئی ہوں چھت پر پیک وغیرہ کر کر آگئی ہوں پیکٹ اور یہ دیکھئے آلیا نے پھر سے میرے مہندی لگائی ہے اچھے لگ رہی ہے نا چلو آلیا کے بھئی سے میرے ہاتھوں میں مہندی تو بھی لگ جاتی ہے ورنہ میں تو حالت ہی کرتی رہتی ہے اتنے سارے کون رکھیں یہ مجھے دلا کر لے کر آئی تھے بول رہے تھے کہ مہندی لگا لو تمہارے ہاتھ میں کبھی میں نے مہندی نہیں دیکھی تم توہار نکل جاتے سب کچھ نکل جاتے تم مہندی نہیں لگاتی ہو تو میں نے بولا ہاں لگا لوں گی اور یہ کون بھی دلا کر لے کر آگئے مجھے مہندی کے لیکن میں نے لگا ہی نہیں ہے مجھے بولے تھے کہ بڑے پہ لگا لینا لیکن اتنا سارا کام تھے ان کاموں کے بیچ میں کہاں مہندی مہندی لگتی ہے مہندی جب لگتی جاؤں فری ہوتے ہیں اور بچے بڑے ہوں اب بچے بھی ہیں چھوٹے تو سو کام لگے رہتے ہیں اور بس ابھی پیکٹ بغیرہ بنا کر میں اوپر آگئی تھی سارا میں تھیلہ بیگ ہے اس میں رکھ کر سارے کچھ کیونکہ وہ آلے پیکٹ جو ہے کم پڑ گئے تھی تو میں نے پولیتھین میں رکھ دیتی اور بس میں بول کر آگئی ہوں کہ دے آؤ ان کو باٹ آؤ کیونکہ پھر رات بھی ہو جائے گی تو بس ابھی یہ جا رہے ہیں اور مجھے دھونا تھے کپڑے کیونکہ جو بیٹ سٹیٹ وغیرہ چینج کی تھی نا تو وہ دھو نہیں پائی میں نے پرسوں سے وہ رکھی ہے تو میں چلو میں دھو کر ڈال دیتی ہوں کیونکہ پرسوں بھی نہیں دھو پائی تھی پرسوں کام مام کیا اس کے بعد میں سو گئی سو کر اٹھی تو پھر میں مار پیٹ چلی گئی پاپا کے کچھ کام سے یہ جا رہے تھے تو پھر بولنے لگے کہ چلو تم چلو میرے ساتھ تو پھر میں چلی گئی اس طریقے سے میرا دن نکل گیا تھا پرسوں کا اور کل بھی میرا دنیں صحیح رہا پتہ نہیں کیوں کل بھی نہیں دھو پائی میں نے کپڑے تو بس آج مطلب میں آج یہ سوچ رہی صبح کہ آج میرے پاس اتنے سارے کام ہیں اللہ صبح کا کھانا بھی تھا پھر یہ بریانی مجھے بنانے تھی پلاو اور مجھے اپنے روم کی صفائی کرنی تھی کیونکہ علماری تو میں نے پرسوں رات میں کر لی تھی ساپ پوری علماری میری بکھر رہی تھی میں جیسے دکھایا جو میں کر لی تھی لیکن جو ہے جو بگرہ ٹھانے تھی مجھے دیوالے ساف کرنی تھی تو بوم میں نہیں کر پائی تھی اور کل میں یہ انتجار میں بیٹھ رہی کہ ٹیبل کھالی ہو تب میں کل ویڈیو جو ہے ایڈٹ وغیرہ کر رہے تھے تو پھر ٹیبل کھالی نہیں ہوئی اور میں صفائی نہیں کر پائی تو کل میرا یہ کام رہ گئے تو آج میرے سارے کام کریں مطلب صبح کا کھانا پھر صفائی اس کے بعد نہانا پھر پلاو اور اب میں آئیوں چھت پر کپڑے لے کر تو آج کا میرا دن پر مجھے اچھا بھی لگتا ہے جس دن میں کام نہیں کر پاتی ہونا میرا دن خالی چلائیتا تو اس دن مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آج میں نے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے میرا دن پورا خراب گیا ہے اور جس دن میرے سارے کام ہوتے ہیں تو اس دن مجھے اچھا لگتا ہے تو بس ابھی کپڑے دھولیتی ہوں ساتھ ہی ساتھ چھت کی جھاڑو لگا لیتی ہوں کی جو میں نے بلون بغیرہ یہاں ڈالے تھے نا وہ ساری چھت پہ جو ہے فوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں تو گندہ لگ رہا ہے بیسے تو میں ابھی پرسوں نرسوں کے دن ہی جھاڑو لگا کر گئی تھی تو میں کپڑے دھونے آئی تھی پرسوں کے دن تو بچھے جو ہے تو بچھے جو ہے بلون سے اچھے سے کھیل لیا ہیں دو دن ہو گئے ہیں آپ پر ڈالے ہوئے اور آپ کارے پھوٹ گئے تھے تو بس میں یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی جب میں سائیڈ گئی باہر گوپ میں تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اب جا رہے ہیں تو بس یہ دونوں بھائی جا رہے ہیں پیکٹ کو لے کر تو آگے جو ہے پرانی سیوپری ہے تو وہاں پر تاجی وغیرہ رکھے گئے ہیں وہاں پر یہ لوگ ان کو باہر دیں گے کیونکہ وہاں بہت سارے بچے مل جائیں گے تو آرام سے یہ بڑھ جائے گی اور بس میں اپنا آگے کا کام کرتی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے اپنی جو ہے جھاڑو وغیرہ لگانا شروع کر دیا ہے اور بہت سارا سامان ہو رہا تھا بہت سارا کچڑا ہو رہا تھا تو ہو جاتا ہے چھت پر اور پھر وہ بلون وغیرہ جو فوٹے ہیں نا ان کے بجے سے اور زیادہ کچڑا دکھنے لگا تھا اور یہ ٹیبل وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے تو ان کو بھی جو ہے اندر روم میں رکھوانا ہے تو ابھی تو یہیں پر رکھی ہیں اور بس اب آگے کو آپ کو جو میرے ریگولر بلاغ ہیں وہ ہی دیکھنے کو ملیں گے یہ پہلے کے تھے تو وہ آپ لوگ ساتھ میں نے سارے سیئر کر دیئے ہیں اور اب آگے سے آپ کو کل سے جو ہے میرے جو ابھی کے ریگولر بلاغ ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ اب میری لائف میں کیا چل رہا ہے تو چلیے اسی کے ساتھ بلاغ کو اینڈ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے اللہ بیس بائی بائی موسیقی